اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے رات کو بہت دیر تک فون پر دوستوں کو پیغامات بھیجتے رہتے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں موبائل فون کے استعمال سے بچوں کی تعلیم اور صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور رات کو دیر تک اس کے استعمال سے بچوں کی نین بھی پوری نہیں ہوتی یا انہیں سکول سے چھٹی کرنا پڑتی ہے اب تو سڑک پر چلتے ہوئے افراد اور گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال بھی حادثات کی بڑی وجہ بن چکا ہے اور اس کے غلط استعمال سے بہت سے معاشرتی مسائل بھی جنم لے رہے ہیں اس کے باوجود بچوں کو موبائل فون سے دور رکھنے کے لیے ان پر تشدد یا سختی سے ان کے ذہن پر منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں جس سے بچنے کے لیے والدین کو ان کی نگرانی تو کرنا چاہیے مگر ضرورت سے زیادہ سختی کسی بڑے نقصان کا بائس بن سکتی ہے ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں تقریباً ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر یہاں تک کے دہاتی علاقوں میں بھی ہوتی ہیں پولیس ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی بھی کرتی ہے مگر اس کے باوجود ان کی کاروائیوں میں کمی نہیں آتی لہور کی پولیس نے ایک ایسے دو رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے جو ڈکیتی کے دوران شہریوں کا مال تو چھینتا تھا مگر ان کی جان لینے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا ہر باردات کے دوران گولی چلانا اس گروہ کی پہچان بن چکا تھا اس گروہ کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ آئیے جانتے ہیں لہور نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا جس پر ڈی آئی جی نویسٹیکیشن نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی اس ٹیم نے کرائم ریکارڈ اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے دو رکنی گروہ کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا جو امپورٹنٹ گینگ پکڑا گیا اس پریٹ کرائم میں بارداتیں کر رہے تھے مختلف جگہوں پہ شہر میں اور خاص طور پر ان کا جو مین بات تھی کہ یہ پائر کرنے میں کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی انہوں نے اور بڑے سیریس رابریز کی ہوئی ہیں اس میں جرائم کی ایک دو نہیں بلکہ کئی وارداتوں میں ملوث ان افراد نے غیر ملکی افراد کو بھی نہیں بکشا بلکہ ایک ڈاکٹر اور اس کی بیوی کو جس طرح سے زخمی کیا آئیے ہم آپ کو اس کی تفصیل سے بھی آگا کرتے ہیں پولیس اقوام کے مطابق یہ گروہ بیس سے زائی وارداتوں میں ملوث ہے اس گروہ نے پچھلے دنوں کراچی سے آئے ہوئے ایک ڈاکٹر اور اس کی بیوی کو واردات کے گران زخمی کیا جبکہ اس کے علاوہ چائنیز باشندوں سے واردات کے گران انہیں بھی گولیاں ماری تھیں اس گروہ سے مزید تفتیش جاری ہے دو ہفتے پہلے بھی ایک میاں بی بی یہاں پہ مین ریگل چاک پہ انہوں نے واردات کی اور اس میں دونوں میاں کو اور اس کی وائف کو دونوں کو زخمی کیا اور اس طرح ان سے پیسے بھی چھین کے لے کے چوڑیاں بھی یہ سیولین تھانے کا وقوع ہے اس کے بعد ایک پولیس ہمارا صاحب انسپیکٹر تھا اور اس کی وائف ان کو بھی زخمی کیا ان سے بھی واردات کی ہے شادرہ ٹاؤن میں پھر ایک لیڈی ڈاکٹر ہے تائرہ عارف ان سے بھی دورانے واردات ان پہ بھی فائرنگ کی اور پیسے اور اورنمنٹس لے گئے پھر ایک اور تاجر تھے ان کے ساتھ واردات کی تھانہ شادرہ میں اور دورانے واردات ان سے بھی فائر کیا ان کے اوپر بھی اور پھر ایک چائنیز تھے ان کو بھی دورانے واردات رکا گیا اور ان سے بھی فائر بھی کیا اور پیسے اور موبائل ویرہ چھین کے لے گئے پولیس نے اندھے قتل کی دو وارداتوں کا بھی سراغ لگایا اور اس قتل میں ملوث ایک ملزم کو بھی گرفتار کیا آئیے دیکھتے ہیں وہ ملزم کون تھا اور اسے کیسے گرفتار کیا گیا انویسٹیگیشن پولیس کی ایک ٹیم نے چند روز قبل شاہدہ کے علاقے میں ہونے والے اندر قتل کا سراغ بھی لگا لیا جس میں نامعلوم افراد نے ایک شخص محمد افضل کو قتل کیا تھا اس مقدمے کی تفتیش کے بعد ملزم عباس کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کیا گیا جس نے انکشاف کیا کہ اس نے بھی شادرہ کا تھا اس میں مقتول ہے محمد افضل یہ ویسے تو مقدمہ درج ہوا تھا اس میں تین سو دو کا لیکن پھر جب پوری تفتیش کی گئی ہے بلائنڈ مرڈر تھا تو پتا چلا کہ یہ بھی ایک عباس نام کے ملزم نے جو ہے دوران واردہ تھی قتل کیا ہے پولیس امزان کے علاقے میں قتل ہونے والے ناصر محمود کے مقدمے میں ملوث تین ملزمان اللہ رکھا محمد عظیم اور سجاد حسین کو بھی گرفتار کر لیا بلائنڈ مرڈر ہے تھانا مزان کا یہ بھی چار مہینے پرانا کیس تھا ناصر محمود ایک مرڈر ہوئے اور اس کو جن قتل کیا اللہ رکھا محمد عظیم اور سجاد حسین اشتہاری مجرمان اور جرائم پیش افراد کے خلاف کیا کاروائی ہونے جا رہی ہے آئیے پولیس حکام سے ہی جانتے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اشتہاری مجرمان کے خلاف خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے جبکہ جرائم پیش افراد کی سرکوبی کے لیے بھی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس میں سپیشل جو کمپین آج سے شروع ہوئی ہے سی سی پیو صاحب کی ہدایت کے مطابق اور اس میں ہر آفیشل کو جو ہے وہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ کے ذمہ یہ یہ اشتہاری ہیں میں اس نوٹ لائک کی ان کو ایک لسٹ پکڑا دی اور بس اس کے بعد کسی نے لسٹ پڑ کے بھی نہیں دیکھنی وہ اس طرح نہیں ہے پورے ہر آدمی کو پتا ہے کہ جی میرے ذمہ یہ چار اشتہاری ہیں اس میں کیٹیگری اے کے لائدہ بی کے لائدہ اے بی ایل ایس سے متعلقہ لائدہ ان سے کل ہم نے میٹنگ بھی کی تھی میں نے تو لائدہ بھی کی تھی لیکن آج سی سی پیو صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ ڈیلی پرفارمنس اس کی مانٹر کی جائے گی پولیس نے گرفتار ملزمان سے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس حقام کا کہنا ہے کہ ملزمان سے تفتیش کی روشنی میں مزید انکشافات بھی متوقع ہیں ملزمان کے خلاف چالان مکمل کر کے جلدی عدالتوں میں بھی جوا دیے جائیں گی کمیمین موسیٰ نقبال کے ساتھ آمش ازاد سما لہور موبائل فونز اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے جرائم بھی جنم لے رہے ہیں مگر یہ بات بھی درست نہیں کہ ہر شخص اسے جرائم کے لیے ہی استعمال کرتا ہو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا اور ٹیلی فون کو مضبط سرگرمیوں کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں جن پر شک کرنا درست بات نہیں پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقت پہ کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیے سانس گنے لگا میں ہاتھ پیشے collapse م سانس گنے لگا میں ہاتھ پیشے ڈالییا سانس گنے لگا میں ہاتھ پیشے ٹھالیا نہیں پڑا کے ساتھ ہی مہینے لگا میں ڈالیا سانس گنے لگا میں ساتھ کچھے سانس گنے لپی چھوڑا مچانہ آسکرام کرنے ہوشے ہی مکموکب سانس دیکھتا ہی موچانے terminے موسیقی پروگرام کرائیم سین میں ایک بار پھر خوش آمد موسیقی موبائل فون تو ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ تھا مگر اس کی جدید شکل نے اسے موبائل کے بجائے ٹی وی یوٹیوب ای میل یہاں تک کہ کمپیوٹر میں تبدیل کر دیا ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کی خبروں کے ساتھ کچھ لوگوں نے اسے منفی سرگرمیوں کے لیے اتنا استعمال کیا کہ اس سے گھروں اور تعلیمی اداروں میں بھی لڑائی جھگڑے ہونے لگے جس کے بعد اسے تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کرنے والے بچوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا حالانکہ ایسا نہیں ہے بہت سارے بچے اسے تفریق کے لیے نہیں بلکہ تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جن پر شک کرنا درست بات نہیں ہاں پیار اور محبت کے ساتھ ان کی نگرانی بھی ضروری ہے کراچی میں ایک شخص نے موبائل فون استعمال کرنے پر اپنی بیٹی کو تشدد کا اس قدر نشانہ بنایا کہ اس کی جان ہی چلی گئی آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو باپ تو اپنی اولاد کے لیے شجر سایادار ہوتا ہے اب تربیت کے لیے ایسی بھی کیا سختی کرنے کی اولاد کو جان سے ہی مار دو اور آج کل تو موبائل فون کا استعمال عام سی بات ہے لیکن ایسا بھی کیا کہ موبائل فون پر بات کرنا جرم من جائے اور بچوں کی جان لے لی جائے کراچی کے علاقے سجانی ٹاؤن روزی گھوٹ کی رہائشی خاتون اپنی سترہ برس کی بیٹی اکرا کی لاش کو لے کر سجانی ٹاؤن تھانے پہنچی اور بتائے کہ اس کے شہر نسار نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے اور واقعے کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے جس کے بعد پولیس نے مقتولہ کی لاش کو قانونی کاروائی کے لیے ہسپتال پہنچایا اور ملسم کی تلاش شروع کر دی ملسم کیا کام کرتا تھا اور اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے بعد کہاں فرار ہو گیا تھا کیا پولیس نے اسے گرفتار کیا یا اس نے خود ہی گرفتاری دے دی تھی اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی یا اس بیٹی کے علاوہ بھی اس کے بچے موجود تھے پولیس ایک جانب ملسم کی تلاش میں تھی تو دوسری جانب واقعے کے آٹھ گھنٹے بعد ملسم خود ہی تھانے پہنچ گیا اور اس نے ایک گرفتاری دے دی پولیس کے مطابق ملسم ویلڈنگ کا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں ملسم نصار کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بدزبانی کرنے پر قتل کیا برتمیزی کر رہی تھے مجھے گصہ آیا ہے ظاہرہ میں نے اس کو دکھا دیا ہویا تو گریس جب چھوٹ لگی ہے اس کو ٹھوٹی کے پھر اس کو گلت ہوتا سا دبایا میں نے سانس رکھنے لگا میں نے ہاتھ پیشے ٹالیا تو اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تبیت باگرہ خراب ہو گئی تو ظاہرہ اس کو ڈاکٹر باگرہ کے لے کے گئے پردر انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی تو اس میں بہت سی چیزیں آئیں گے اب یہ ان کا اتنا موقف ہے فیملی کے ممران کیا بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا گھر میں اس وقت کیسے بلتا ہے میری بیوی موجود تھی اور کچھ موجود نہیں تھا بچی کے ساتھ جو ہوا ہے کہہ رہا ہے میں نے سمجھانے کی کوشش کیجئی اس نے میری بات نہیں سمجھی ہلٹم اسے زبان دارازی کی تو پہلے کی باتیں جو ہیں ان کی فیملی ممرانی بتائیں گے کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے گھر پہ گرفتار ملزب نسار نے بتایا کہ اس کی بیٹی اکرا اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہی تھی اس نے صرف اسے مبائل فون استعمال کرنے سے روکا تھا جس پر وہ نہیں مانی تو اس نے اسے دھکا دیا اور مار پیٹ کا نشانہ بنایا اور گلہ دبایا اس زوران اس کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ خود ہی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا لیکن وہ مر چکی تھی کیا ملزب نے پہلی دفع یہ جرم کیا تھا یا اسے قبل بھی وہ اپنی بیٹی یا گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا اس سلسلے میں اس کے محلے والوں کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں بیٹی کو قتل کرنے والے ملزب کا کہنا ہے کہ اتفاقیہ طور پر اس کی بیٹی کا قتل ہو گیا وہ اسے مارنا نہیں چاہ رہا تھا اسے اس بات پر بہت افسوس ہے یہ اچانک ایک خاصہ ہوا ہے اور یہ معاملہ ہو گیا افسوس کیوں نہیں ہے مجھے کیوں نہیں افسوس اندر سے میں آپ کو جلد و چیرگن ہی دیکھا سکتا میں بھاگا کہاں ہوں میں تو نہیں بھاگا بھائی میرے جب یہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو میں بچے کو بولا میں دکان جا رہا ہوں دکان بند کر کے آرہا ہوں تاکہ آپ کی ظاہرے بچی کا انتظام تو کرنا ہے نا مجھے کہ بچی کو ایسے چھوڑ دوں گا میں بھاگوں گا کیوں مجھے موز سے کیوں میں بھاگوں گا اور ڈر کیوں مجھے لگے میں نے کچھ ایسا ایسا الٹا سیدھو تو نہیں کیا دیکھیں اچانک مطلب اس کو اچھے لوگ آپ کہہ رہے ہیں قتل کر دیا ٹھیک ہے اگر قتل کر دیا میں نے بیٹی کو ٹھیک ہے نا اگر میں بھاگوں گا آپ مجھے یہ بتائیں کاتل کہاں تک بھاگتا ہے آخر پکڑا یاد آ رہا ہوں تو میں کس بل میں گھسوں گا اگر چلو میں نے کتل کر دیا اب میں کتانے میں پیش ہوں گا تو ظاہر ہے میرے کو بھی جو بھی سزا ملے گی جو ملے گی تو میں بھاگا نہیں ہوں یہ اعظام ہے یہ جھوٹی بات ہے میں بھاگا نہیں ہوں اگر میں بھاگتا تو میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو یہ نہیں بولتا کہ میں دکان جا رہا ہوں اس کی سیٹنگ کرو اس کو صحیح کرو پھر مجھے فون کرنا اور ارسلان کو بیجنا پھر میں گھر آتا ہوں پھر اس کی مطلب یہ ہے کہ کفن دفن کی جو بھی انتظامیں وہ کرتے ہیں مقتولہ اکرہ چھٹی جماعت کی طالبہ تھی علاقہ مکینوں کے مطابق نصار نے ہی اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے اور وہ نفسیاتی مریض بھی ہے ملزم آئے روز اپنی بیوی اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا وکوے والے روز لڑکی کی والدہ اپنی بیٹی کو بچا آنے کے لیے سامنے آئے تو ملزم نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور اپنی بیٹی کو جان سے مار دیا یہ ویسے بھی منٹل ٹائپ کا آدمی ہے فوری طور پر جذبات میں آتا ہے اس سے پہلے تک اپنے بیٹوں کو بہت مردوں مار چکا ہے اپنی بیوی کو مارتا رہتا تھا فالدوں میں مارتا تھا یہ جذباتی آدمی تھا یہ بچی خود بئت م anytime پر 싸پتے تھے تو آج بچی کو اس نے جانا نہیں پیدا ترسکی بالڈوں کو شک کہہ پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیا پتہ کیا اس کی دماغ مہدا ہے جب یہ بچی کو مارنے دو را تھا Com 말� تاری غیر بڈہ بچانے کیلئے تو کیاہا کہ اندرسسگ ڈالیا گئی گئی جی کونڈی بچی شہر گیا والدہ آگے اس کو سنتا ہے والدہ کو اس کو بہت مارا پیرا یا حمارت了 اس کو دروازے بند کر کے پسے کمرے بند کر دے پھر بچی کے گھلا دبایا بچی پر تھوڑی دیر تک اس کی آواز لیتی ہے اس کے بعد اس کی آواز یہ بند ہو گئی تو یہ مضمن ہو گیا کہ ہم نے بچی کو مار دیا ہے پھر جب اس کی والدہ گیٹ خلال بچی کی تو اس نے آگے دیکھا تھوڑی دی سان سے دی اس کو پانی بگر آلک میں ڈالا چند لبے بعد اس کا بھی انٹکال ہو گیا علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم پہلے بھی اپنی بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کر چکا ہے اور بچوں پر تشدد اس کا آئے روز کا معمول تھا کیمرمن محمد کامران کے ساتھ سالک شاہ کراچی لہور اور ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں ایک دفعہ پھر جرائم کی سطاف بلند ہونے لگی ہے جس پہ قابو پانے کے لیے پولیس کو جدید آلات کے ساتھ پیش آبرانا مہارت کی بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ یوٹیوب فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقا موسیقا